الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحابہی اجمعین اما آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ہر قسم کی حمد و صنعہ اللہ حرب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا لاکھوں کرونوں عربوں خربوں درود و سلام آقاِ نامدار تاجدارِ کائنات تاجدارِ مدینہ محسنِ مخلوقات زینتِ بزمِ کائنات پیارِ آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ طیبہ کے لیے آپ کی اہلِ بیتِ اطحارِ علیہم السلام کے لیے آپ کی آل کے لیے آپ کی اولاد کے لیے اور آپ کے جان نصار صحابہِ کرام علیہم ردوان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تداد انجنت رحمتِ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین سمبان محترم ناظرینِ کرام سامینِ گرامیِ قدر حاضرینِ محفل حاضرینِ مجلس اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ منسلک ہمارے محبین و مخلصین صالقین مریدین اور تمام عقیدت و محبت رکھنے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے دعا ہے آپ جہاں جہاں بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی سے اور امید ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان عطا فرمائے سیت و سلامتی والی تندرستی والی اللہ تعالیٰ ادراز عطا فرمائے اور آپ کی تمام نیک تمناوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے اور جو جو حج بیت اللہ کی سعادت کا ذوق رکھتے ہیں اللہ پاک ان کے لئے خزانہ غیب سے غیبی سامان فرمائے اور جو مکت المکرمہ مدینہ الرسول کی حاضری کا شوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بار بار سعادتے اور یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازیہ اور یہ بار بار لطف و کرم اللہ پاک ان کو نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ صحیح بے اولاد فرمائے جو کرزدار ہیں اللہ ان کو کرزوں سے نجات عطا فرمائے آج میں درود پاک کے حوالے سے ایک ایسا مؤثر اور بڑا مجرب آزمودہ سریع الاسر اور تیر بہدف عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جس کے پڑھنے سے فوراں پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور فوری دعائیں مقبول ہونے لگتی ہیں بارگاہ خداوندی میں بارگاہ سمدیت میں بارگاہ لمیزل میں وہ دعائیں جو عرصہ دراز سے پوری نہیں ہو پا رہی تھیں وہ وظائف اور وہ چلے جو پورے نہیں ہو پا رہے تھے وہ تمنایں وہ التجائیں وہ نیک خواہشات جو ابھی تک ادھوری ہیں انشاءاللہ تعالی آج کے اس عمل مبارک کی برکت سے اس درود پاک کی برکت سے یہ درود پاک کا خاص عمل ہے اور یہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہے خاصاندی گل آمہ اگے نئی مناسب کرنی متھی کھیر پکا محمد اگے کتے آنے دھر میں یہ میں نہیں کہہ رہا عارفِ کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر آپ نے بڑے سہل اور خوبصورت انداز میں اس بات کا مفہوم پنجابی میں بیان کیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس خاص عمل میں عام لوگوں کو شریک نہیں کیا بلکہ اہلِ ایمان کو شریک کیا ہے آج کی ویڈیو اہلِ ایمان کے لیے ایک خوشکبری ہے اہلِ ایمان کے لیے مومنین کے لیے ایک خوشکبری ہے مومنین کے لیے ایک خوبصورت پیغام ہے اور خزاؤں میں ایک بہار ہے خزاؤں میں ایک بہار ہے کڑکی دھوپ میں ایک سایہ دار شجر ہے اور نا امیدیوں کے جہان میں ایک امید کی کرن ہے قبولیت کی کرن ہے قبولیت کی کرن ہے شرفِ قبولیت کا ایک اہم میسج ہے آج کی جی ویڈیو ہے یہ ایسا درودِ پاک کا انگل ہے جو دواب بھی ہے اور شفا بھی ہے یہ لا علاج بیماریوں کے لیے ہر قسم کا مسئلہ مثلاً پوری باڈی کے اندر درد ہے لوں لوں میں درد ہے جسم کے رگ رگ میں درد ہے رشے رشے میں درد ہے شوگر ہے بلڈ کینسر ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا انشاء اللہ تعالی رب تعالی کی کرم نوازی سے اور درودِ پاک کی برکت سے یہ جو درودِ پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس درودِ پاک کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں انشاء اللہ دولت کے بھی امبار لگ جائیں گے اور رزق کی فروانی ہوگی نعمتوں کا دور دورہ ہوگا اور گھر کا جو دسترخان خالی پڑھا رہتا ہے اور چولہ کئی کئی دن سے جو جلتا نہیں ہے جہاں فاقوں کی نوبت ہے وہاں پر بھی رب کی رحمتوں کی برسات شروع ہو جائے گی ایسا عظیم الشان تمام بیماریوں کے لیے دوا کا کام کرنے والا اور تمام علت و شفا کی تعداد کے مطابق یہ درودِ پاک ہے اس کا طریقہ بڑا آسان اور بڑا خوبصورت ہے اور انتہائی آسان یہ عمل ہے شوگر کسی بھی قسم کی ہے اور بلڈ پریشر جتنا بھی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ بلڈ کینسر ہے یا وجود کے کسی حصے میں بھی کینسر کی کوئی بابا ہے اس کے لیے اس درودِ پاک کو پڑھ کر مریض کی اوپر دم کریں اور پانی کی اوپر بھی دم کریں مریض کی اوپر بھی دم کریں پانی کی اوپر دم کر کے مریض کو پانی پلائیں اور اس کے جسم کی اوپر دم کر کے اس کے مریض اگر عورت ہے تو گھر کی کوئی عورت اس کے جسم پر پور ہے جسم پر اس طرح ہاتھ پھیر کے جاڑے اور اگر مریضہ اس کا خامد موجود ہے شادی شدہ ہے اور خامد موجود ہے تو خامد اس کے جسم پر ہاتھ پھیر کے جاڑ دے اسی طرح اگر مرد ہے تو اس کی بیوی اس کے جسم کو جاڑ دے اور اگر کوئی اسی طرح مریض ہے لیکن اس کے ساتھ محرم والا تعلق نہیں ہے تو پھر کپڑا لیں اور مریض کے سر کے اوپر رکھ کے دم کرنے کے بعد پورے وجود پر وہ کپڑا پیر کے اس کو جھار دیا جائے اور بعد میں وہ کپڑا خیرات کر دیا جائے صدقہ کر دیا جائے اس کپڑے کو گھر میں نہ رکھا جائے پختہ یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کرم نوازی ہوگی مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اس کی رحمت ہوگی لیکن کرنا پورے یقین کے ساتھ درود پاک کا یہ ایسا عمل جو میں پیش کرنے کی آپ کو سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ خزانہ ایسا ہے جو لا زوال دولت ہے جو لا زوال دولت ہے یہ عمل یہ خزانہ دنیا اور آخرت کا خزانہ ہے یہ عمل لا زوال دولت کا خزانہ ہے یہ عمل روحانیت کا خزانہ ہے یہ عمل رموز و اسرار کا خزانہ ہے یہ عمل نعمتوں کا خزانہ ہے یہ عمل راحتوں کا خزانہ ہے یہ عمل اسائشوں کا خزانہ ہے یہ عمل چاہتوں کا خزانہ ہے یہ عمل محبتوں کا خزانہ ہے یہ عمل عزتوں کا خزانہ ہے آج کا عمل برکتوں کا خزانہ اور جو لوگ وضائف پڑ پڑ کر تھک چکے ہیں اک چکے ہیں پریشان ہیں وہ لوگ جو درد مند ہیں کرز مند ہیں وہ لوگ جو مشکلات کا شکار ہیں مشکلات کے کالے ناغوں نے جن کو دسا ہوا ہے مشکلات اور پریشانیوں کے سامپوں نے جن کو گھیر رکھا ہے وہ لوگ جو مسائل میں گرفتار ہیں وہ لوگ جو بیمار ہیں پریشان ہیں بے روزگار ہیں وہ لوگ جن کو پریشانیوں سے نجات نہیں ملتی وہ لوگ جن کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی وہ لوگ جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ لوگ جن کے معاملات توڑ نہیں چڑتے وہ لوگ جن کی اصدواجی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں وہ لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ لوگ جن کو مشکلات نے مار ڈالا ہے وہ لوگ جن کو مشکلات نے جن کو مشکلات نے مار ڈالا ہے ایک مشکل سے نکلتے ہیں دوسری مشکل میں پھنس جاتے ہیں اس مشکل سے نکلے اگلی مشکل میں پھنس گئے خجور آسمان سے گرا خجور میں اٹکا جن کی زندگی اس طرح سے گزر ہو رہی ہے وہ لوگ جن کو غموں نے توڑ ڈالا جن کو مسئیبتوں نے رول ڈالا غموں نے توڑ ڈالا مسئیبتوں نے رول ڈالا اور جن کی اولاد نافرمان ہے وہ لوگ جن کی آہیں صدائیں دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ لوگ جن کی آہیں جن کی صدائیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ لوگ جن کی اولاد نافرمان گستاخ اور بے عدب ہے وہ لوگ جن کے گھر ویران ہو چکے ہیں جن کے گھر جنگل بیابان کا منظر پیش کر رہے ہیں یہ آج کا خصوصی عمل ایسے لوگوں کے لیے ایک بیش بہا نعمت ہے ایک لا زوال دولت ہے وہ لوگ جو رجت کا شکار ہو چکے ہیں جن کے اوپر رجت تاری ہو چکی ہے اور وہ بڑے 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 دعوے داروں سے علاج کروا کروا کر آجز آگئے ہیں بڑے بڑے آستانوں کی خواب چھان چکے ہیں بڑے بڑے معالجوں کے پاس جا جا کے وہ جناب اپنی جھولیاں خالی کر چکے ہیں وہ لوگ جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں وہ لوگ جو زندگی سے مایوس ہو کے تھک گئے ان سب کے لیے یہ عمل ایک بے شبہا خزانہ ہے مجھے کہنے دی دیئے کہ یہ لازحال خزانہ ہے مجھے کہنے دی دیئے کہ یہ نعمتوں کا خزانہ ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل بہت آسان ہے یہ عمل بے خطا ہے اس عمل کو زندگی میں ایک بار جس نے پڑ لیا ایک مرتبہ ایک مرتبہ جس نے پڑ لیا بار بار نہیں جس نے ایک مرتبہ بھی پڑ لیا اس کی زندگی کی روٹھی ہوئی بہاریں لوٹ آئیں گی روٹھی ہوئی بہاریں لوٹ آئیں گی خزانہ سیدہ زندگی پر بہار ہو جائے گی اور وہ زندگی جو اداس زندگی ہے اداس زندگی ہے وہ خوشیوں سے بہال ہو جائے گی خوشیوں سے مالا مال ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام مبارک ہیں جو قرآن پاک میں عمومی طور پر آپ لوگ دیکھتے ہیں آخر میں لکھے ہوتے ہیں دہنے طرف سٹارٹ میں اسماع الحسنہ اللہ تبارک وطالعہ کی 99 نام اور دوسری طرف جہاں قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہے سورہ والناس کا اختتام ہو رہا ہے وہاں آپ دیکھیں تو 99 نام اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھے ہوتے ہیں ان میں پہلا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا کونسا ہے احمد پہلا نام کیا لکھا ہوا ہے محمد دوسرا کیا لکھا ہوا ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک بار پڑھنا ہے محمد پھر سو بار یہ درود پاک بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ سارے پڑھ لیں سب پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ عمل ایک دن میں پورا کر سکیں تو ایک دن میں پورا کر لیں اور اگر نہیں تو دو دنوں میں یا تین دنوں میں یا دس دنوں میں یہ عمل پورا کریں مطلب یہ کہ جتنا بھی آپ جلد از جلد دنوں میں آسانی سے پڑھ کر پورا کر سکیں آپ اس کو کریں میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس عمل سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اس عمل کو سوہ لاکھ مرتبہ پڑھ لیں کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ سوہ لاکھ مرتبہ پڑھ لیں اور اگر سوہ لاکھ مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو پھر جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں اس ترتیب کے مطابق آپ پڑھ لیں اس کے میں نے تین طریقے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں لہٰذا ویڈیو کا آپ پورا مکمل طور پر دیکھیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو کا حصہ اور کوئی لفظ سکپ نہ ہو اور کوئی آپ کی نظروں سے اجل نہ ہو مکمل طور پر دھیان سے آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس ویڈیو کو تسلیق کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیں زیادہ اچھا ہے شور شرابہ پاس ہو تو اس شور کو ختم کر دیں بلکل تنہائی میں خشوہ خضو کے ساتھ اور بابضوح حالت میں ہو کر اس کو سنیں آپ کو مزائے گا آپ کے دردوں کا درما ہے آپ کی پریشانیوں کا علاج ہے آپ کی عزمیشوں اور امتحانوں کی یہ ریزلٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوبصورتی سے اس کا ریزلٹ آپ کو عطا فرمائے گا وظیفے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا محمد ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ پھر آپ نے اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے دوسری مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سیدنا احمد ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد سبحان اللہ اللہ اکبر اب آپ نے ایک مرتبہ محمد پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سو مرتبہ آپ نے یہ درود پاک پڑھا پھر ایک مرتبہ آپ نے احمد پڑھا اور سو مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھا پھر آپ نے تیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کا نام پڑھنا ہے سیدنا حامد سیدنا حامد ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد ایک سو مرتبہ پھر درود پاک چوتھی مرتبہ سیدنا محمود ایک مرتبہ کتنی مرتبہ پھر ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد پانچویں مرتبہ سرکار کا پانچویں نامے نامی اسم اگرامی سیدنا قاسم محمد پھر ایک سو مرتبہ یہی درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد یاد رکھئے 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 پریشان نہ ہوئے ایک مرتبہ کالی اسلام کی بارگاہ میں جس نے درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا درود پاک کا اللہ تبارک و تعالی دس رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے دس درجے اللہ بلند فرماتا ہے دس گناہ اللہ مٹا دیتا ہے کتنی کرمنوازیاں اب پانچوہ نام جو ہے وہ ہے سیدنا قاسم پھر ایک سو مرتبہ درود پاک اور جتنی بار میں پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھ کے وہ درجات مل رہے ہیں آپ کو سن کے وہ درجات مل رہے ہیں اور آپ کا یہ لمحہ ایک ایک لمحہ ضائع نہیں جائے گا اس ویڈیو کو جتنا آپ شیئر کریں گے جتنے لوگوں تک پھیلائیں گے جتنے لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ سواب کے اور نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں جہاں آپ فالتو اپنا ٹائم فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ گزارتے ہیں آج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی محفل میں آ جائے گی یہ عاشقوں کی محفل ہے یہ سچے لوگوں کی محفل ہے یہ مومنین کی محفل ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سب پرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے بھیجتے رہتے ہیں اے مومنوں تم بھی میرے معبوب کی بارگاہ میں خوب خوب درود و سلام پیش کرو آج دیکھیں قدم قدم پر لمحہ بلمحہ یہاں پر شیطان آپ کے لئے رکاوتیں کھڑی کر کے اور شیطان بہکاوے کی پروگرام بنا کے لوگوں کو دین سے دور کر کے محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے دور کر کے ادھر ادھر انسانوں کو برگلا کے ادھر ادھر دھیان لگا کے ان کے ٹائم کو ضائع اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ نے آج شیطان کے حملوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا بلکہ اپنا وقت اور آج اس ویڈیو کو سن کر شیطان کے موں پہ تمانچہ رسید کرنا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں ہم تیری باتوں میں نہیں آئیں گے بلکہ درود و سلام کی محفل میں آئیں گے یہ روکنے کی کوشش کرے گا اس کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دینا چھکا نام نامی اس میں گرامی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام ہے سیدنا آقب ایک مرتبہ پھر درود پاک سو مرتبہ اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد ساتمہ سیدنا فاطح سبحان پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتھوہ اس میں گرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا شاہد سیدنا شاہد شاہد ان آپ کا نام ہے نا تو ایک مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد پھر ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھا جائے نومہ نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے حاشرن تو پڑھنا ہے سیدنا حاشرن پھر ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد اس میں گرامی آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشیدن ہے کیا نام ہے رشیدن سیدنا رشید پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر گیاروہ نام نامی اس میں گرامی سیدنا مشہود مشہود آقا الاسلام کا نام نامی اس میں گرامی تو یہاں پر سیدنا مشہود سیدنا مشہود بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد سو مرتبہ پھر درود پاک بارمہ نام نامی میری آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشیر سیدنا بشیر ایک مرتبہ پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد بارمہ نام نامی بشیر اور تیرمہ نام نامی اس میں گرامی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام نظیر سیدنا نظیر پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر چودوہ نام نامی چودوہ نام نامی ہے دائن داوت دینے والا بلانے والا تو پھر آپ نے پڑھنا ہے سیدنا دائن سیدنا دائن پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر شافی ہے آپ نے پھر پڑھنا ہے پندروا نام نامی اس میں گرامی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام سیدنا شافی سیدنا شافی ایک مرتبہ پڑھ کے پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر سولوہ نام حاد ہدایت دینے والا ہدایت کی طرف بلانے والا سیدنا حاد ایک مرتبہ پڑھ کے پھر ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر ستروا نام ہے مہدی آپ نے پڑھنا ہے سیدنا مہدی سیدنا مہدی پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر آپ نے اٹھاروا نام ماہن 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 سیدنا ماہن ایک مرتبہ پڑھیں پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر انیس میں نام نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ سلی علی محمد پھر سو مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر بیس میں نام سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر اکیس میں نام نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا رسول سیدنا رسول پھر ایک مرتبہ سیدنا رسول پڑھ کے اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد سو مرتبہ درود پاک پھر بیس میں نام سیدنا نبی سیدنا نبی ایک مرتبہ پڑھ کے پھر ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر تیس میں نام ٹوانٹی تری سیدنا امیون ایک مرتبہ پڑھ کے بعد ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر چوبیس ماں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام آقا علیہ السلام کا نام نام اس میں گرامی سیدنا تیہامیون سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر پچیس ماں نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاشمیون آپ پڑھیں گے سیدنا حاشمیون ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھبیس ماں نام سیدنا ابتہیون پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر ستائیس ماں نام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزیزن عزیزن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ ما انتکم حریصن علیکم بالمومنین روف الرحیم سیدنا عزیزن ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر اٹھائیس ماں نام میرے آقا مولا کا اللہ سیدنا حریصن علیکم سیدنا حریصن علیکم ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک سو مرتبہ پھر اس کے بعد جناب انتیس ماں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے روفن آپ پڑھیں گے سیدنا روفن ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد تیس ماں نام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحیم آپ اس طرح پڑھیں گے سیدنا رحیم ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھیں گے پھر جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکتیس ماں نام ترٹی ون سیدنا رحیم ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر بتیس ماں نام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجتبہ اللہ سیدنا مجتبہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر ترٹیس ماں نام میرے اور تیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا توسیر سلی علی محمد پھر ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر جناب چونتیس ماں نامی اس میں گرامی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونتیس ماں پڑھنا ہے سیدنا مرتبہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک سو بار درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر پینتیس ماں نام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر جتیس ماں نام تارٹی سیکس میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام سیدنا مصطفی سیدنا مصطفی ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد ایک سو مرتبہ پڑھیں گے پھر سینتیس ماں نام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینتیس واں نام یاسین آپ پڑھیں گے سیدنا یاسین پھر ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد اٹھتیس ماں نام تارٹیٹ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام سیدنا اولا سب سے اولا لا ہمارا نبی سب سے با لاؤ با لا ہمارا نبی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی انتالیس و نام تھارٹی نائن میری آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹارٹی نائن انتالیس و نام سیدنا مزمل سبحانہ رب پھر سو مرد بہدرود پاک اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر اس کے بعد چالیس و نام میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا و لی سیدنا و لی پھر ایک سو مرد بہدرود پاک اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر اکتالیس و نام سیدنا مدسر ایک مرد بہدرود پاک پھر سو مرد بہدرود پاک اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر بیالیس و نام میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیالیس و نام سیدنا مطین ایک مرتبہ پرنے کے بعد پھر سو بہدرود پاک اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر ترتالیس و نام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا مصدق پھر ایک مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر چنٹالیس ماں فورٹی فور سیدنا تیبن سیدنا تیبن ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر فورٹی فائیو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنتالیس ماں نام سیدنا ناصر پھر ایک مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر چھالیس ماں نام سیدنا منصور پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد سنتالیس ماں نام نبی مکرم نور مجسم شاہ روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنتالیس ماں نام ہے اللہ وآلہ وسلم چھالیس ماں نام سیدنا نصور ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر سنتالیس ماں نام میرے آقا کا پیارے آقا کا سنتالیس ماں نام ٹھالی سوٹی سیون stick سیدنا مصطفیٰ تحمینا نام�� ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک سو مرتبہ درود پاک پھر فورٹی ایٹ نمبر پر اللہ اکبر سیدنا آمیر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ایک سو مرتبہ درود پاک پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام حجازی آپ اس طرح پڑھیں سیدنا حجازی ایک سو مرتبہ پھر درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر پچاسوں مرتبہ 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 پھر ففٹی ٹو نمبر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام سیدنا مداریون پھر سو مرتبہ درود پاک اللہ ما صلی علیہ محمد وآلہ آلی محمد پھر ترونجا نمبر پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سیدنا نبی التوبہ پھر سو بار درود پاک اللہ ما صلی علیہ محمد وآلہ آلی محمد پھر 54 پہ آ جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام سیدنا حافظن ایک مرتبہ پڑھیں پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر 55 نمبر پہ میرے سید آقا مولا کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 55 نمبر پہ سیدنا کاملن پھر ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر 56 56 نمبر پہ میرے آقا کا پیارا نام اللہ اکبر پیارے آقا علیہ السلام کا پیارا نام سیدنا صادق ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر 57 سیدنا امین پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد پھر ففٹی ایٹ اٹھامن نمبر پر میرے آقا علیہ السلام کا پیارا نام سیدنا عبداللہ پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر ففٹی نائن پر سیدنا قلیم اللہ پھر سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر سکسٹی نمبر پر میرے آقا علیہ السلام کا پیارا نام سیدنا حبیب اللہ پھر ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر ایک سٹھ نمبر پر سیدنا نجی اللہ پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر سکسٹی ٹو نمبر پر باسٹھ نمبر پر پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی اسمِ گرامی پڑھنا ہے سیدنا صفی اللہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر سکسٹی تری نمبر پر پریسٹھ نمبر پر پیارے نبی علیہ السلام کا نام نامی اسمِ گرامی سیدنا خاتم الانبیاء سیدان اللہ پھر ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر سکسٹی فور پہ آجیں سیدنا حسیب ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر پیسٹھ نمبر پہ آجیں سکسٹی فائیو میرے آقا مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام سیدنا مجیب ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ایک سو مرتبہ درود پاک آج آشکوں کی محفل ہیں منافقوں کی نہیں ہیں آشکوں کی محفل ہے یہ درود پاک مومنوں کی محفل ہے یہ درود پاک اللہ کے پیاروں کی محفل ہے اللہ اکبر سکسٹی فور پر سیدنا حسیب ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر جناب سکسٹی فائیو نمبر پر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام سیدنا مجیب پڑھنے کے بعد سکسٹی سکسٹ پہ آجو چھاسٹھ نمبر پہ سیدنا شکور ایک بار پڑھنے کے بعد سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر جناب سکسٹی سیون سکسٹی سیون ستہ سٹھوہ نام میرے آقا مولا پیارے نبی علیہ السلام کا نام سیدنا مقتصد ایک بار پڑھنے کے بعد درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہ اکبر سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ اٹھا سٹھ اٹھا سٹھ منام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا رسول الرحمہ رسول الرحمت کا نام ایک مرتبہ لینے کے بعد پھر سو مرتبہ درود پاک پھر سکسٹی نائنگ انترمہ نمبر سیدنا قوی ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر جناب سیونٹی سترمہ نام سترمہ نام سیدنا حفی ایک بار پڑھنے کے بعد پھر سو مرتبہ درود پاک کا ورد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر اکترمہ نام میرے آقا و مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا مامون سیدنا مامون ایک پڑھنے کے بعد ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر جناب سیونٹی ٹو نمبر پر بہترمہ نمبر پر میرے آقا پیارے نبی علیہ السلام کا نام نام اسم گرامی ایک اترمہ نمبر پر سیدنا مامون اور بہترمہ نمبر پر سیدنا معلوم پھر سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اور اسی طرح تہترمہ نمبر پر میرے آقا علیہ السلام کا پیارا نام سیدنا حق ایک بار پڑھنے کے بعد سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر چوہترمہ نمبر پر میرے آقا علیہ السلام کا پیارا نام نام اسم گرامی سیدنا مبین ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر سیمنٹی فائی سیدنا مقیون ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد پھر چھہتر میں نمبر پر سیدنا رسول الراح سیدنا رسول الراح ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد پھر ستترمہ نمبر ستترمہ نام پر میرے آقا و مولا پیارے نبی علیہ السلام کا نام نمی سیدنا اول ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر سیونٹی ایٹ میرے آقا و مولا پیارے نبی علیہ السلام کا نام نمی اسم گرمی سیدنا آخر ایک بار پڑھنے کے بعد سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر سیونٹی نائن پر ایٹی نمبر پر میرے آقا علیہ السلام کا پیارا نام سیدنا ظاہر پھر سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر ایٹی نمبر پر پیارے نبی علیہ السلام کا نام نام نمی اسم گرمی سیدنا باطن سیدنا ظاہر سیدنا باطن پھر ایک سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر جناب ایٹی ون ایکی اسم نمبر پر نبی رحمد صلی علیہ السلام کا پیارا نام سیدنا نبی الرحمہ ایک بار پڑھنے کے بعد ایک سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر ایٹی ٹو نمبر پر بیاسمی نمبر پر آقا علیہ السلام کا پیارا نام سیدنا یتیم ایک بار پڑھنے کے بعد پھر سو بار درود پاک اس کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام سیدنا کریم پھر سو بار درود پاک پھر چراسویں نمبر پر آجائیں ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد اسی طرح ایٹی فائی پچاسویں نمبر پر میرے آقا علیہ السلام کا پیارا نام سیدنا خاتم الرسل سیدنا خاتم الرسل ایک بار پڑھنے کے بعد سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر ایٹی سکس نمبر پر پیارے نبی علیہ السلام کا پیارا نام سیدنا سیدن سیدنا سیدن ایک بار پڑھنے کے بعد پھر سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد اسی طرح ایٹی سیمن میرے آقا علیہ السلام کا پیارا نام سیدنا سیدن ایک بار پڑھنے کے بعد پھر سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد اسی طرح ایٹی ایٹ اٹھاسی نمبر پر میرے آقا علیہ السلام کا پیارا نام سیدنا منیر ایک بار پڑھنے کے بعد سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر ایٹی نائن پر انہا نمبر ایٹی نائن سیدنا محرم پھر سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر نوے نمبر پر آ جائیں میرے آقا علیہ السلام کا پیارا نام سیدنا مکرم پھر سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر نائنٹی ون اکا نوے نمبر میرے آقا علیہ السلام کا پیارا نام سیدنا مبشر پھر سو بار درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر نائنٹی ٹو نمبر پر نائنٹی ٹو نمبر پر بانوے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام کا پیارا نام سیدنا متحر سیدنا متحرن ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک سو بار درود پاک اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد نائنٹی تھیری ترانوے نمبر پر آقا علیہ السلام کا پیارا نام نام اس میں گرامی سیدنا قریب سیدنا قریب پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد پھر نائنٹی فور سیدنا خلیل سونے نبی پیارے نبی مثل منتار نبی دنام نام اس میں گرامی سیدنا خلیل سیدنا خلیل پڑھنے کے بعد پھر ایک سو مرتبہ اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد پھر میرے آقا و مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نام اس میں گرامی پچانوے نمبر پر سیدنا مدعون پھر سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد پھر چانوے نمبر پر سیدنا جواد سیدنا جواد ایک بار پڑھنے کے بعد سو بار درود پاک اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد سو مرتبہ درود پاک پڑھا گیا پھر نائنٹی سیون پر آ جائیں ستانوے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام کا ستانوہ نام سیدنا خاتم سالف وحاد بے شکر ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین سالف وحاد اللہ اکبر سیدنا خاتم پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علیہ محمد پھر نائنٹی ایٹ پر آ جائیں اٹھانوے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام کا پیارا نام سونا نام مثل منتھار نام سیدنا آدیلون ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سو مرتبہ درود پاک اللہم صلی علیہ محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹی ایٹ ہم نے کر لیے اب نائنٹی نائن نمبر پر آخری نام نام اسم گرامی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام سیدنا شہید سیدنا شہید سیدنا شہید سیدنا شہید سیدنا شہید نڈے نوہ نام نائنٹی نائن نمبر پر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سو مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آلی محمد سبحان اللہ محترم ناظرین اکرام یہ درود پاک ہے لیکن پڑھتے ہیں خوش نصیب دنیا میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا مگر جن کو توفیق درود مل جاتی ہے دنیا میں کسی کو بھی سب کچھ نہیں ملتا سب کو سب کچھ نہیں ملتا مگر ان کو ملتا ہے جن کو توفیق درود و سلام نصیب ہو جاتی ہے درود پاک پڑھنے والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت اور توجہ مل جاتی ہے یہی تو سب کچھ ہے جہاں میں یہی تو سرمایہ ہے زندگی ہے جس سے رب کا پیارا رسول راضی ہو جاتا ہے اس سے میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے جس سے محبوب دو جہاں راضی ہو جائیں اس سے مالک کائنات راضی ہو جاتا ہے کسی کو سب کچھ سب کسی کو سب کچھ نہیں ملتا مگر ان کو ملتا ہے جن کو درود پاک کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے تمام کائناتیں اور تمام کائناتوں میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے میتھے پروردگار عالم کا ہے میرے سونے پروردگار عالم کا ہے تو جو سونے پروردگار عالم کا ہے اللہ نے فرمایا محبوبہ اللہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے یہاں پر وہ لکھتے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں میں درود پاک کی آخر میں جو آپ کو خاصل خاص بات بتانے لگا ہوں کہ یہ سارا کچھ آپ نے پڑھ لیا پانی آپ نے سامنے رکھا تھا بوتل اس پہ آپ نے دم ڈال میں نے ابتدا میں بتایا مریض کی اوپر بھی پھونک سکتے ہیں اور پانی کی اوپر بھی پھونک سکتے ہیں تو پانی کی اوپر پھونک دیں اور وہ پانی پلائیں اور اس کے ساتھ ایک دوسرا عمل درود پاک کا کیونکہ یہ دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے یہ میرے پاس سامنے کتاب پڑی ہے یہ کتاب میں نے لکھی ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور یہ کتاب بڑی الحمدللہ شورہ آفاق ہے جامع کوسر خزینہ دروشری اس کے آخری صفات پر یہ ایک خوبصورت عمل لکھا گیا ہے جو میں نے بتایا شوگر کینسر بلڈ کینسر اور ہر طرح کی خطرناک بیماریوں کے لیے نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد یہ عمل کرنا ہے سو مرتبہ درود پاک پڑنا ہے یہ دوسرا عمل ہے جو پہلے بتایا ہے وہ ایک الگ عمل ہے یہ دوسرا عمل بھی آپ کو بتا رہا ہوں کسی درود پاک عمل کی برکت سے نبی پاک کے عاشقوں کے لیے یہ بھی ایک شاندار خزانہ ہے آج میں نے خزانے کے موتی آپ کے دامنوں میں بتے رہے ہیں لیکن ان کو سمیٹے گا وہی جو قسمت والا ہے جو نصیب والا ہے جو مقدر والا ہے جس کے نصیب جاگ پڑے ہیں وہ ان کو سنبھالے گا اور بے قدرہ تو اس کی قدر نہیں کر پائے گا کیونکہ بے عدبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ہو کوئی جو کچھ ملدہ ہے عدب جو ملدہ اس میں شک نہیں کوئی یہ میں عمل جو بتا رہا ہوں نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد یہ درود پاک اول آخر سو سو مرتبہ پڑنا ہے اور درمیان میں سات مرتبہ صورت فاتح اور تین تین مرتبہ چاروں کل پڑ کے پانی کے اوپر پھونک دینے مریض کی اوپر بھی دم کریں پانی کی اوپر بھی دم کریں پھر یہ پانی مریض کو پلائیں اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی مریض جس وقت پانی پلانا شروع کریں گے سیت یاب ہونا شروع کریں تاندرستی اس کو ملنا شروع ہو جائے گی امپروومنٹ ہونا شروع ہو جائے گی بڑا عزمودہ بڑا زبردست مجرب اور عالی مرتبت عالی شان اور تیز ترین اثر کرنے والا یہ عمل ہے اسے درود شفاہ بھی کہتے ہیں یہ میں نے بتایا آپ کو ہماری کتاب بڑی شوراہ فاق ہے عین فتوحات اس کے اندر بھی یہ مجود ہے اور شمہ شبستان سیفیہ کے اندر بھی موجود ہے اور یہ جامع کوسر کے اندر بھی یہ موجود ہے یہ درود پاک آپ سمات فرما سکتے ہیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں سکرین پر بھی آپ اسے ملحظہ فرما لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد بیعدد کل دائم و دوائن و بیعدد کل علت و شفائن ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور سات بار سورت فاتح اور تین مرتبہ چاروں کل پھر سو مرتبہ یہی درود شفا آپ نے پڑھنا ہے اسے درود شفا کہا جاتا ہے یہ دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے لیکن ملتی اس کو ہے جو قسمت والے ہیں نصیب والے ہیں مقدر والے ہیں مومنین ہیں آشکین ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں بینہ قسمت کے کچھ چیز حاصل نہیں ہوتی قسمت والوں کو ملتی ہے اور آج کی جو یہ خزانے ہیں جو موتی ہیں یہ قسمت والوں کے لیے ہیں آپ نے ان کو سماد کیا ہے تو آگے بھی لوگوں کو بھیجیے اپنے رشتہ داروں کو اپنی عزیز وعقارب کو تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا اپنا خیال رکھتے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ